میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی موردے کے لئے استغفار کرنا کہاں سے ثابت ان کے لئے نیک دعائیں کرنا کہاں سے ثابت ان کے لئے مغفرت کرنا کہاں سے ثابت اٹھاؤ قانی بانے اللہ اشار شما تحواللہین جاؤوا من بعدہم یقولون رب نغفر لنا ولی اخواننا اللہین سبقونا بالایمان وہ لوگ جو معاجین و انصار کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے میرے مولا تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو مجھ سے پہلے ایمان لے کر آئے حضرات رات اس آیت کریمہ دیکھیں کہ پخشش کے لئے بخشش کے لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کریں اے میرا مولا تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو تو بخش دے جو مجھ سے پہلے ایمان لے کر آئے آج سنی صحیح رقیدہ مسلمان کیا کہتا ہے اے میرے مولا تو ہمیں بھی بخش دے اے میرے مولا تو ہمارے ان بھائیوں دوستوں اور باپ میرے مسلمان بھائیوں کو بخش دے جو مجھ سے پہلے ایمان لے کر آئے آج یہ ہی تو مسلمان کہتا ہے حضرات جب ہم آج اپنے اہلو عیال کے لئے اپنے دوستوں اور باپ کے لئے اپنے آئی صحابہ کربا کے لئے آج ہم دعایں مفتلت کریں ہم ان کے لئے استغفال کریں تو آج یہ شرک و فداد کہاں سے اللہ حضب العزت لے انشاء فرمایا قرآن پریغ میں وَاللَّغِينَا جَاقُوا اِمْ بَاقِهِمْ يَقُولُونَا رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا لَّذِينَا صَبَقُونَا بِالْإِمَانِ اس آیتِ کریمہ سے ہمیں پتا چلا ہم اپنے اہلو عیال کے لئے اپنے دوستوں اور باپ کے لئے اپنے آئی صواقوں اور باپ کے لئے دوائے مفتلت تک 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 نئے شک سبحان اللہ و عشاملہ حق ہے زندہ بازدہ مردوں کو یہ بتاؤ کہ سلام کرنا کہاں سے ثابت تبرانی کی حدیثِ پاک اس حدیثِ پاک کے راوی حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبیِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ میں اگمت و امتحاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ سفر میں تھے مائمی ساتھ میں تھا آقا اے کائنا صلی اللہ علیہ وسلمہ یقبہ رستان سے گزر رہے تھے آقا تریب بہتے ہیں قبر والوں آقا اے قائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کے پاس پہنچ کر کے حضرت ابن عباس برماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کو سلام کیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبولت والے آقوں کا اٹھا کر کے ان کی مفیدت کی دعائیں دعائیں بہت خوب زندہ باز آج تم کہتے ہو کہ قبروں پہ چھانا کہاں سے ثابت ہوئے دیکھو تاریخ اٹھا کر آقا اے قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا حضرت امیر حمزہ کے قبر پر چاہتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہنج کر کے فاتحہ پر تیز تغفار کرتے اور یعنی نہیں میرے آقا صلی اللہ بارکہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ رات حضرتِ عائشہ کی پاری کی رات تھی رات جو ہی گزر رہی رات گزرتی گئی رات کی تاریخی آئی تیسرا پہل چپ ہو گیا آقاِ کائنا صلی اللہ بارک علیہ وسلم بسترِ مبارک سے اٹھتے ہیں حضرتِ عائشہ صدیقہ نبیِ کائنا صلی اللہ بارک علیہ وسلم کی بیوی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوستی ہے کہ آج یہ رات میری پاری کی رات تھی آقاِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتشیف حضرتِ عائشہ سوجتی ہے کہ یہ رات تو میری پاری کی رات تھی شاید آقاِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے بات تھی حضرتِ عائشہ بارک کی اسی تیسری پہل اسی عصے میں تلاش کرتی تلاش کرتے کرتے جب تھی نہیں پاتی ہیں تو حضرتِ عائشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشیف لے گئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عائشہ بھی جنت البقی میں پہنچ گئی آقاِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں اس وقت آپ نبی یہ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی شریفیں اپنے دولوں آقا کو اٹھا کرتے تمام مردوں کے لئے دعائے محفرت کر رہے ہیں ان کے لئے دعائے کرتے ہیں اینہ کے والدے گرامی چواب دیتے ہیں اے میرے پیتر صفیان سن سن جب تو کھر سے نکلتا تھا میرے قبر تک رہتا تھا اے صفیان ور میں تیرے قدموں کی آمان کو بھی سن دا تھا اے صفیان جب تو ملد مجھے صلاب کرتا تھا میں شرے صلاب کا جواب بھی دیتا تھا تیری آوازوں کو بھی سن نعرے تبیر، نعرے رسالت جشن عید ملاد نبی، سرکار کی آمد، فریزان غوث عاظم، نعرے تبیر حضرات، آج یشف کو پیدا تیورٹ لگانے والی قوم سے پوچھیں کی آس تم کہتے ہو کیس علی صواب کرنا، استغفار کرنا یا نیک دعائیں کرنا یہ شرک کو پیدا تیورٹ لگا دیکھو حدیث پاک حضرت عبور سعید خطری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں پہاڑ کی طرح ہوں گے قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں پہاڑ کی طرح ہوں گے جب وہ شخص اپنی نیکیوں کو دیکھے گا جو پہاڑ کی نیکی کہے گا یہ ہماری نیکیاں پہاڑ کی طرح کیسی میں دنیا میں رہ کر کوئی عمال نیک عمال نہیں کیا کہ جس کے سریعے آج میرے یہ عمال ہے اسے کو آلہ آسائے کی اے میرے پندے فور دنیا میں رہ کر تنہے کوئی نیک کام نہیں کیا لیکن دنیا میں تنہے ایک نیک اولاد کو چھوڑ رکھا تیرا ایک نیک بیٹا تھا وہی تیرا نیک بیٹا تیرے لئے استغفار کرتا تھا دنیا میں تیرا وہ نیک بیٹا تیرے لئے استغفار کیا کرتا تھا تیرے لئے دعائے مغرب کیا کرتا تھا تیرے لئے انسانی ثواب کیا کرتا تھا اے میرے پندے تیرا وہ دنیا میں رہنے والا نیک بیٹا تیرے لئے استغفار کیا کرتا تھا دنیا میں ہم نے تیرے آمال کوئی سے پلند کر دیا یہاں تیرے آمال پہاڑوں کے تک اور دیکھیں حدیث پاک جس پاک راوی غدرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند میں ایک شخص کے ترجے کو پلند کیا جائے گا جب وہ شخص چند میں اپنے اس ترجے کو پلند ہوتے ہوئے دیکھے گا رب کی پیاری بھانگاہ ہمیں ارز کرے گا ہے میرے پروردگان یہ ہماری آمال ہیں یہ ہماری اس طریقے سے ترجے کو پلند کر دیا گیا میرے مولا میں اس طریقے سے نہیں تھا میرے ایسے ہمار نہیں تھے کی آج جنت میں میری درجے کو پلند کر دیا رب ارشاد فرمایا گا ہے میرے بندے سون دنیا میں تُو نے ایک نیک اولاد کو چھوڑ رکھا تھا تیرا وہ نیک پیٹا تیرے لیے اس نغفار کیا کرتا تھا تیرے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا تھا دنیا میں تیرا وہ نیک پیٹا تیرے لیے اس نغفار کرتا تھا اور ہم نے میں نے تیرے اس درجے کو پلند پلند کر دیا حضرات آج یہ شرک و پدعات کی رٹ لگانے والی قوم سے پوچھیں کہ آج تم کہاں سے بتاتے ہو تم کس کتاب سے ثابت کرو گے کس کتاب سے حوالات ہوگے کس شرک و پدعات ہے عیسیٰ نے صلاح کا ناشر کو پدعات رہی ہے حضرت سعیٰ صحابی رسول ہے وہ خود روایت و آئیت ہے حضرت سعیٰ بن عباد ان کے والدے ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا وصال ہو گیا حضرت سعیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا وصال ہو گیا ہے کونسا صدقہ الصلح ہے آج ہیلی سنت والچمعات مسلکِ عالی حضرت پر قائم رانی والا وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے تو ان پیمانوں کی جو جماعت ہے وہ شر کو پیدا کیا لگا استغفار کرتا ہے تو شر کو پیدا پیدا حضرت سعیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے کونسا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرماتے ہیں ایسا سب سے بہتر اور سب سے اصل پانی ہے ایسا سب سے بہتر صدقہ پانی ہے حضرت سعیٰ قمعہ خود واتی ہے اور قمعہ خود وانے کے پاپ حضرت سعیٰ رضی اللہ تعالی قمعہ خود واتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد کرمایا اگر صدقہ کرنے یا ایسا کے ساتھ اس جیسا کے مہ کے نام سے چہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا کو من اپنی مہ کے نام کے کناخسل ہوئے ہیں اس سے جتنے لوگ ڈائیدہ عاصل کرتے رہیں گے اس سے جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے ایسا اس کا ثواد تمہاری مہاری 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 بے شہر سبحان اللہ شاء اللہ حق ہے اگر صدقہ کرنا یا استغفار کرنا یسالی صواب کرنا دعائیں مغفرت کرنا یہ اگر شرک و پیدات ہوتا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اُسی وقت اُساہ سے فرماتے ہیں اے صادیہ تو شرک ہے یہ کیا کر رہے ہو لیکن میرے آقا سے خود فرماتے ہیں یہ اِساہ سے اُسے حضار صدقہ پانی ہے حضرات رات آج کچھ لوگوں کو یہ باتیں نہیں آتی کہ آج ہم صدقہ کر رہے ہیں آج ہم اِساہ لِس سواب کر رہے ہیں آج ہم استغفار کر رہے ہیں تو یہ ہم دنیا میں کر رہے ہیں جن کے نام سے کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم کو بھی سواب ملدہ ہے جن کے نام سے کر رہے ہیں ان کو بھی سواب حضرت انف رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد پرمایا کہ جن کے گھر سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے وصال کر جاتا ہے اور اس کے وارسین میں سے کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے جب صدقہ کرتا ہے جب اس کے لیے عیسیٰ لِس سواب کرتا ہے تو حضرتِ جبریلِ امی نورانِ طباقوں میں اس کے صدقے کو لے گئے ہیں حضرتِ جبریلِ امی اس کے صدقے کو نورانِ طباقوں میں لے لیتے ہیں اور قبر کے پاس پہنچ کرتے ہیں حضرتِ جبریلِ امی کہتے ہیں اے گہری قبر کے ماں کی اوٹ تیک تیری گھر والوں نے تیری نام سے صدقہ کیا کیا سبحان اللہ بھائی تیرے گھر والوں نے تیرے نام سے استغفار کیا ہے تیرے لیے عیسیٰ لِس سواب کیا ہے تیرے لیے بھائے مغفرت کی ہے اٹھے تیرے گھر والوں نے تیرے نام سے صدقہ کیا ہے آقا اے قانآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ انشات غراتے ہیں حضرتِ جبریلِ امی أند یہ کہتے ہیں کہ ہی قبر کے ماں کی اُٹھ جاؤ تیرے گھر والوں نے تیرے نام سے س Forsہ کیا ہے تو وہ مدہ بھی قبر سے گہتا ہے آقا اے قانآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ انشات سلماتے ہیں لیکن اس کے حمسائی غمگیر ہو جاتے ہیں اس کے حمسائی اور دیگر مردے رنجیتہ ہو جاتے ہیں غمگیر ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے نام سے صدقہ نہیں کیا ان کے گھر والوں نے ان کے نام سے استغفار نہیں کیا ان کے گھر والوں کے لیے دعائی مغفرت نہیں کی اس حالی سواب نہیں کیا حضرات اسی وجہ سے وہ دوسرے مردے غمگیر ہو جاتے ہیں آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عباس وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قبر میں اس شخص کی طرح ہے جو پانی میں ڈوب رہا میرے قبر میں اس شخص کی طرح ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے آپ نے کسی کو تالاب میں ندی نالے میں ڈوب کے ہوئے دیکھا ہے ڈوب رہا ہوتا ہے کسی کا سہارا مانتا ہے مڈوبنے والا ہوں مجھے بچا لو ہاتھ دکھاتا ہے اچھلتا کوجتا ہے کہ مجھے بچا لو مڈوبنے والا ہوں اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یک اپنے قبر میں بھی اپنی ایک دوسرے کا سہارا دھگتا ہے ایک دوسرے کا سہارا کلاش دھگتا ہے ایک دوسرے کا سہارا مانگتا ہے کہ مجھے بچا لو حسرات وہ سہارا کچھ اور نہیں وہ سہارا کوئی اور چیز رہی ہے بلکہ یہی استغفار ہے یہی نیک دعائیں ہیں یہی عیسیٰ لی سواب میں جو مجھے اس وقت اپنی قبر میں دوسری کو سہارا تھا بے شک جب اس کے لیے اس کی فارسین میں سے اس کے حائل سواقربہ میں سے اس کے دوست عبام میں سے اس کے رشتے طورہ میں سے جب اس کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں تو اس مرزے کو اتمران ہو جاتا ہے یہ آج میرے کاروانوں نے میرے نام سے صدقہ دکا ہے بے شک سبحان اللہ حسرات آج شرک و پیدا پیدا کی غط لگانے والی رقوم سے پوچھیں کہ آج ہم کی سالی سواب کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تم کہتے ہوئے شرک و پیدا میرے آقا صلی اللہ بارک علی و سلم آئی رشاہ کرماتے ہیں حدیث پاک کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عامال ہیں جو باقی رہے ہیں بے شک اس کے تین عامال ہیں جو باقی رہتے ہیں وہ تین عامال کیا ہیں حضرات پہلا ہے صدقہ چاریہ دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفاہ حاصل کریں فائدہ پھائیں تیسرا وہ ہوئے جو اس نے نیک اولاد آرہا جو اس نے دنیا میں چھوڑ رکھا وہ صالح اولاد جو اس نے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے حضرات سرقہ چاریہ کیا ہے آقا ایک آئی را سیدنا ہوا رکھا علی و سلمہ انشاء فرماتے ہیں اب انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں لیکن تیر آئی سے آمان ہیں وہ اسے پاکی رہتے ہیں اور وہ تیر آمان اسے فائدہ دیتے ہیں صدقہ چاریہ ہے اور وہ یہ جس سے لوگ نفاہ حاصل کریں جس سے لوگ فائدہ ہوتھیں اور وہ نیک اولاد پہ اس نے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے حضرات محترم صدقہ چاریہ کیا ہے آپ دیکھیں یہ کہیں پر کوئی چیز ہے اللہ اوپر جہاں لوگ پریشان ہیں انہیں پھانے کی چیز رہی ہے آپ اپنی ماں کے نام سے صدقہ کر دیں یہ لوگ آئے لوگ جہاں پر دیکھیں یہ لوگ پریشان ہیں آپ اپنی ماں کے نام سے کوئی خود لاتیں اسے لوگ فائدہ حاصل کریں آپ اپنی ماں کے نام سے دن لگواتیں اور اسے لوگ فائدہ حاصل کریں آپ دنیا میں اگر اپنی ماں کے نام سے صدقہ چاریہ کر رہے ہیں آپ کو بھی سلام اللہ ہے اور آپ اپنی ماں کے نام سے کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے بعد کے نام سے کر رہے ہیں اپنے عیصہ وقربہ کے نام سے کر رہے ہیں ان کو بھی سواب بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن ایم ایراد نبی سرکار کی آمد پیزان غوث آزم نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اس سے لوگ نفع حاصل کریں فائیڈ آؤٹ حضرات اسی وجہ سے کہا گیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرمایا علم دین حاصل کرنا اور مسلمان مرد اور اور پر فرض ہے آپ علم دین ہوئی آپ نے علم حاصل کر لیا آپ نے کسی اور کو پڑھایا اس نے علم حاصل کر لیا کسی اور کو پڑھایا اس نے علم حاصل کر لیا کسی اور کو پڑھایا اس نے علم حاصل کر لیا آپ عالم دین ہیں کوئی کتاب آپ نے تصریف کرتی اب اس کتاب کو آپ نے تصریف کی ہے اس سے جتنی لوگ فائدہ حاصل کریں گے اس کتاب کو جتنی لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی سوا ملتا رہے گا اور جی لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سوا ملتا رہے گا حضرات ارکترم آپ عالم دین تھے ایک تعلیم علم ایک آپ پہ شادی لکھنا پڑھ کر کے اس نے دوسرے کو سکھا دیا اس نے دوسرے کو پڑھا دیا اس نے بھی دوسرے کو پڑھایا آپ نے ایک شاگر کو پیدا کیا تھا ایک شاگر کو آپ نے کہے آپ نے پڑھا دیا تھا آپ کا وہ شاگر کتنی لوگوں کو پڑھا دیا اس کا شاگر کو نے کتنی لوگوں کو پڑھا دیا اب وہ آپ نے اس کو پڑھایا ہے اس کو بھی سوا ملتا رہے گا اور اس کو بھی سوا ملتا رہے گا جس نے جس نے جس کو پڑھایا ہے میرے دوستوں وہ ایمان ہے جس سے لا فائدہ حق ہے اور وہ نیک اولاد صالح اولاد سے دنیا میں چھوڑ رکھ میرے دوستوں آپ اپنے پچوں کو حیم دین مصطفیٰ پڑھوائیں آس دیکھا جگہ ہے مسلمان مان اپنے پچوں کو مانتشری میں پھیج رہا ہے پچھالا میں پھیج رہا ہے پتیالے میں اسکولوں میں حضرات آج آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا پچھا پڑھ لے گا تو وہ داکتر ہو جائے گا انجینئر ہو جائے گا میرا پچھا پڑھ لے گا ہندی پڑھے گا انگلیس پڑھے گا تو کافی روپیہ ایک اٹھا کرے گا آج دنیا کے آپ سوچ رہے ہیں لیکن آخر کیا آپ نے کبھی نہیں سوچی کہ میرا وہ بچہ جس نے ہر میں دین نہیں پڑھا پڑھ کی اس نے دنیا پڑھا ہے جب میرا یہ انتقال ہوگا جب قبر کے پاس وہ میرے پاس قبر کے پاس آئے گا تو اس وقت وہ قرآن پاک نہیں پڑھ پائے گا اس لیے کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ہم نے تو اسلامی سریعت مصطفیٰ کی تعلیم نہیں دی ہم نے تو اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دی میں اور وہ کی میرا بچہ جب کمیناوی تعلیم حاصل کر کے میرے قبر پر پہنچے گا اور جہاں پڑھے گا ہنگلیشن جہاں پڑھے گا ہندی میرے دوستوں اسی وجہ سے کہا گیا ہے آپ کے بچوں کو سچے پہلے شجدے مختفہ پڑھائیں تاکہ آپ کا جب انتقال ہو آپ کے قبر پر پہنچ کر کے آپ کا بچہ آپ کے لئے اسے دسفار کر سکے آپ کے لئے دوائے محبت کر سکے آپ کے لئے اسے دسفار کر سکے آج نیک اولاد آپ نے چھوڑا رہے ہیں لیکن وہی نیک اولاد جو دنیا میں رہ کر کے اپنی ماں اور باپ کے لئے اسے دسفار کرتا نماز پڑھتا ہے نمازوں میں اپنی ماں کے لئے اپنی باپ کے لئے اپنی عزہ و قربہ کے لئے تو آئے مغزرت کرتا ہے میرے مولا میرے ماں کو بخش دی میرے باپ کو بخش دی قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہی وہ آیت کریمہ و جن پڑھا اس نے قلما کے نام سے بخش دیا وہ شخص جس نے قرآن پاک کو اس وقت پڑا اسے بھی سوا ملا اور اپنی ماں کے نام سے اس نے اس نے غفار کر دی ہے اپنی ماں کے نام سے جب پڑا اسے عزہ لی سوا کر دیا اس کے ماں کی روح کو بھی بچ گیا اس کے ماں کو بھی سوا ملا بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد چرماتے ہیں انسان جب انتقال ہو جاتا ہے اس کے عمل ملکتہ ہو جاتے ہیں لیکن تین عمال باقی رکھتے ہیں صدقہ جاریہ اور ان جس سے لوگ نفع حاصل کریں اور وہ نیک بیٹا جو اس نے دنیا میں جھوڑ کر حضرات اگر آپ کا نیک بیٹا ہے تو آپ سب سے پہلے اسے سریعت مصطفیٰ پڑھوائیں سب سے پہلے اسے آپ علم دین مصطفیٰ پڑھوائیں دنیا کے ماں سوچیں اگر آپ کا وہ بیٹا دنیا میں رہے گا تو آپ بھی سب بھی کمائیں گے لوگ کہیں گے یہی وہ بیٹا ہے ان کا لڑکا ہے آپ کا نام ہوگا اور آپ اس وقت بھی سر کو مچھا کرتے ہوئے چلیں گے سر کو اٹھا کر چلیں گے لیکن یہاں رکھیں آج یہاں سر کو اٹھا کر چلیں گے اور انشاءاللہ اگر آگر وہ نیک بیٹا ان میں دین مصطفیٰ آسل کر لیا ہے وہ میدان محشر میں بھی آپ کا سر نیچا رہے گا اور مہدان محشر میں بھی آپ کا سر نیچا رہے گا اے مسلمانوں اپنی بچوں کو علم دین مصطفیٰ پڑھوائیں اور عیسی علی سواب کی جو محفل ہے کہ عیسی علی سواب کرنا یا دعائے محفرت کرنا استغفار کرنا یہ کہاں سے ثابت حضرات قرآن پاک کی وعیت کریمہ وَالَّذِينَا چَاؤُوا مِنْ بَادِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ نَغْفِرْدَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَا سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ وَلُوْقِ اِمْ وَمْعَاجِرِينَ وَانْسَارِ کے بعد آئیں گے وَقَهِنگے وَقَهِنگے میرے مولا تو ہمیں بخش دے ہمارے والقائیوں کو بھی بخش دے جو مجھ سے پہلے ایمان 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 والا مسلمان ہی اگر وہ شخص ہے تب ہی اس کی استغفار کی چیزیں دعائے مغفرت عیسالی سواب اگر وہ ایمان والا نہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں پہستا چاہے کتنا بھی وہ روزہ کر نمازے کر لے چاہے کتنا ہی اور صدق کا جاریہ کر لے عیسالی سواب کر لے استغفار کر لے اگر وہ کافر ہے تو سب کچھ اس کا لئے کر لے تو سب کچھ اس کا لئے کر لے عاصر بن نائن ایک شخص جو کافر تھا وہ جو مارا تو اپنے بچوں کو غصیت کی تھی اس نے اس نے کہ میں جب مر جاؤ تو سو غلام کو آزاد کر لے سو غلاموں کو آزاد کر لے اس کے بیٹے عمر اور شہیب تو اس کافر کا انتقال ہو گیا اس کے بڑے بیٹے شہیب شہیب نے پچاس غلاموں کو آزاد کر دیا اب بچے ہمار ہمار تو بارگاہیں مصطفیٰ میں پہنچے نبی کائنار صلی اللہ بارک علی وآلہ کی پیاری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ میرا باپ بھر گیا میرے باپ کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس نے وصیت یہی جب میرا انتقال ہو جائے و سو غلاموں کو آزاد کر لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے بھائی نے پچاس غلاموں کو آزاد کر دیا اور میرے ذمہ میں پچاس غلام باقی ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان کو غلاموں کو آزاد کر دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا یا عمر کیا تمہارا باپ مسلمان تھا عمر نے عرض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ باپ مسلمان نہیں تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اے عمر اپنے باپ کے لئے تم سو غلام یا پچاس غلام آزاد کر ڈالو یا اپنے باپ کے نام سے صدقہ کر ڈالو اے عمر یہ چیزیں تمہارے باپ کو نہیں پہنچیں گے اس لئے اے عمر تمہارا باپ کا پھر تھا اور یہ ساری چیزیں پہنچنے کے لئے مسلمان ہونا ثابت کرو مسلمان ہونا ضروری ہے ایمان والا ہونا ضروری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ اشار فرماتے ہیں اے عمر جو تمہارے زمہ میں پچاس غلام ہیں انہیں تم مت آزاد کرو اس لئے کہ تمہارا باپ کا پھر تھا اب اس سے پتا چل گیا کہ جو عیسیٰ لی صواب کر رہے ہیں جو استغفار کر رہے ہیں جو دعائے مفرد کر رہے ہیں وہ ایمان والے ہیں وہ مسلمان ہیں اور جو عیسیٰ لی صواب سے حرکر ہیں جو عیسیٰ لی صواب کا ملکل ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں اسی وجہ سے ان تک پہنستا اس لئے وہ عیسیٰ لی صواب نہیں کرتے ہیں اس لئے وہ دعائے مفرد نہیں کرتے ہیں اس لئے وہ استغفار نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ وہ کافر ہیں اور میرے آقا نے فرما دیا ہے اشتفار کافروں تک نہیں رحل سنت والچماع مسلکِ عالی حضرت کا سچا اور پکا ترجمان مسلکِ عالی حضرت کا ماننے والا یوں کہتا رہے گا کہ لعب میں عشق رخِ شہ کا تاغ لے کے چلے ادھیری راہ سونی تھی چراغ لے کے چلے یا رسول اللہ ترے غلاموں کا نقصِ قطبِ اے راہِ خدا وہ کیا پہنے سکے چلے سنا حسرا وقت زائد ہوگی انشاءاللہ اس پر غلماء کرام اکاین نورانی قافلہ آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پوچھیں کی استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہوتا عیسالی سباب کرنے سے اور ان کے لئے اتغفار کریں ان کے لئے عیسالی سباب اللہ رب العزن کی پیاری بارگاہ میں دعا مولا ہمیں رات و سباب کو سنت مصطفیٰ پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص مشن عالی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے صلاح و سمانے میں احمد رسا کا چراغ مسلک عالی حضرت زندہ بات بائندہ بات اگر آپ حضرت اپنے شہر کے جلسے یا اسلامیک پروگرام کی ویڈیو ریکارڈ کروانا اور یوٹیوب پہ اپلوٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں موبائل نمبر 73 1721301 ہمارے چینل سے شہرے رہنے کے لئے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں